لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمبحدین والنار للحاسین وللکافرین والسلات والسلام علی سید الانبیاء وعشرف المرسلین وخاتم النبیئین الَّذِي کَانَ نَبِيًا وَعَدْمُ بَيْنَ الْمَاعَ وَعَدْمُ بَيْنَ الْمُخَاتَبِ بِتَاحَ وَيَاسِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنا وَطَبِيبِ نُفُوسِنا وَشَفِيِّ ذُنُوبِنا وَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ نِتَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَاشُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَعْلَى عَادَائِهِمْ وَقَاتِلِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوكِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد وفقاً قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالى فِي كِتَابِهِ المُبِينَ وَهُبَ أَخْدَقُنْ شَادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَ سَلْوَاتَ مُحَمَّدِ وَعَلَى سَبْسَهِ پہلے میں بانیانِ جَسْنِ زَهْرَا شورہ اکرام اور سامعینِ باتمکین کی خدمت میں سلام علیکم حرد ہے اور میں سبھی لوگوں کے لئے خصوحی طور پر بانیانِ جَسْنِ زَهْرَا کے لئے بارگاہ احدیت میں دعا کرتا ہوں پروردگارِ عالم ہنسیِ حَوْرَا المصدقات المحادشات الرازیات والمرزیات السیدہ البطول الحشار الافیفہ مریمِ کُبْرَا ہنسیِ حَوْرَا حضرتِ پاتمت الزَّهْرَا سلام علیہ سلام علیہ کواستہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے جسْنِ زَهْرَا کا ہی نقاط ہوتا رہے میں نے آپ کے سامنے شہداد یہ قومیں خاتونِ جنت کا تذکرہ کرنے کے لئے قرآنِ مجید کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگارِ عالم اپنے تمام منتوں کو خطاب کر کے ارشاد کرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِين تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اللہ کی طرف سے کتاب مبین آئی ہے پروردگارِ عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لئے نور بھیجا ہے اور کتاب مبین بھیجی ہے دونوں کی شان یہ ہے کہ نور بھی آیا ہے تو خدا کی طرف سے آیا ہے کتاب آئی ہے تو خدا کے طرف سے آئی ہے اس اعلان میں پروردگارِ عالم نے اس بات کا اعتمام فرمایا ہے کہ پہلے تذکرہ ہے نور کا اس کے بعد کا طرح ہے کتاب مبین کا ہونا بھی چاہیے تھا اس لئے کہ اگر نور نہ ہوگا روشنی نہ ہوگی اجالہ نہ ہوگا تو کتاب کیسے پڑھی جائے گی لہذا اللہ نے اعلان کیا تمہارے پاس من جانب اللہ نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے نور کا مطلب کیا ہوا نور محمدی کتاب مبین یعنی قرآن وزید اللہ نے یہ نور بھیجا ہماری ہدایت کے لئے اللہ نے کتاب بھیجی ہماری ہدایت کے لئے اگر نور کی بات سمجھ میں نہ آئے کتاب سے پوچھو کتاب سمجھا دے گی کتاب کی بات سمجھ میں نہ آئے تو نور سے پوچھو نور سمجھا دے گا مثلا ایک حدیث مرسل آزم کی عام طریقے سے بیان کی جاتی ہے اور لوگ شباہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور محمدی کا ہر پکڑا محمد ہو جائے گا ارشاد ہوا مرسل آزم کا اولونا محمد وہ آوشتونا محمد وہ آخرونا محمد وہ کلونا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آوسط محمد ہے ہمارا آخر محمد ہے ہم سب قسم محمد ہی ہیں یہ قول اگر ذہن میں نہیں آتا ہم نے قرآن سے پوچھا تو سمجھا دے تو قرآن نے آواز دی یہ قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان ہے اس کو دو حصوں میں کیا جائے پندرہ پارہ ادھر پندرہ پارہ ادھر پندرہ پارہ کو لے گا پوچھا ہم نے پوچھا بتائیے کیا ہے جواب ملا قرآن اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیئے ایک پارہ لے گا پوچھا بتائیے کیا ہے جواب ملا قرآن ارے ایک دو تین کی بات نہیں ہے تیس حصوں میں تقسیم کر دیئے ایک پارہ اٹھا کے پوچھئے ایک بتائیے کیا ہے جواب ملا قرآن ایک پارہ کا ایک سورہ ایک سورہ کی آیت اللہ کر کے پوچھئے یہ کیا ہے جواب ملا قرآن تو پتہ چلا قرآن نے آوار سمجھایا کہ قرآن کو ٹکڑے کرتے جاؤ مگر رہے گا قرآن اسی طرح نور کے ٹکڑے ہوتے جائیں گے مگر رہیں گے محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آسد محمد ہے ہمارا آخر محمد ہے اختصار کے ساتھ درد کرنا ہے اگر ہم سے پوچھا جاتا یہ قرآن کہاں پر نازل ہوا قرآن کہاں اترا تو ساری دنیا یہی گئی تھی کہ سب سے زیادہ مضبوط و مستحقم پہاڑ ہے پہاڑ پہ قرآن آیا ہوگا تو پروردگار عالم نے اسی سے خصوصی طور پر انکار بھی کیا اور آوار دی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کا اتار دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا معلوم یہ ہوا قرآن پہاڑ پر نہیں اترا ہے پھر کہاں قرآن اترا تو قرآن مجید کے دامنے میں اللہ نے بیان کیا فروردگار عالم نے آوار دی یہ قرآن ہم نے قلب محمدی میں اتارا ہے اپنے حبید کے قلب اتار میں اتارا ہے جائزی بات ہے جب مرسل آزم کا قلب اتار مندل قرآن ہے اسی پر قول آپ کے سامنے سناتا ہے چلوں مرسل آزم آوار دیتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری پار جگر ہے مطلب کیا ہوا جیسے ذات محمدی مندل قرآن ہے اسی طرح سے ذات فاطمہ مندل قرآن ہے یہ فاطمہ زہرہ ہیں جن کا عمل قرآن کی آیت بنتا جا رہا ہے چکتی جلاتی ہیں تو آیت آتی ہے اور اگر شہدادی کے ہاتھوں کی پکائی روڈیاں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں تو سورِ ذہر کا تعائی سر پر رکھا جاتا ہے یہ شہدادی وہ ہیں جن کا عمل قرآن کی آیت بنتا جا رہا ہے اقتصار بد نظر ہے دور دے کر دوں یہ فاطمہ زہرہ کی شان کیا ان کی عظمت کیا ہے شورہ کرام ہیں انشاءاللہ ان سے آپ قصید سبان فرمائیں گے شہدادی کے فضائل بیان کریں گے مگر میں عرض کر رہا ہوں حالِ ولادتِ فاطمہ زہرہ صلوات علمہ محمد ہمارے آپ کے چھٹے امام مصحفِ ناطق حضرت امام جعفرِ سادق علیہ السلام کے شاگر نے پوچھا اے ہمارے آقا اے ہمارے مولا ذرا اپنے جدہِ معیدہ کی ولادت کے حالات بیان کر دیں تو چھٹے امام کے دہنِ مبارک کا دکھلا ہوا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں کہ جب جنابِ خدیجہ مصرِ آزم کی بارگاہ میں آئیں جنانِ قرائش نے بلکل ہی ہر طرف سے ان کا انکار کر دیا تھا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا ان کے پاس نہیں آتی تھی یہاں تک کہ یہ نورِ فاطمہِ زہرات مصرِ آزم سے جنابِ خدیجہ تک پہنچا اب خدیجہ گھبرا رہی ہے پریشان ہو رہی ہے کہ میری تنہائی کوئی سہارہ دینے والا نہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ایسے ماحول میں ہوگا تو کیا ہوگا مارے سلمان تو ابھی وہ پریشان ہی تھی یہاں تک کہ وقت آیا پھر کیا دیکھا کہ ایک معظمہ سامنے آگئی ایک معظمہ داہنی طرف ایک معظمہ بھائی طرف ایک معظمہ پیچھے آگے بیٹھ گئی خدیجہ گھبرائی یہ کون لوگ ہیں ہم پر تو کوئی نہیں تھا یہ کیسی عورتیں آگئیں آواتی جنابِ شہرہ نے آگھ بھورائے نہیں اللہ نے ہم کو بھیجا آپ کی خدمت کے لیے یہ شہرہ ہیں یہ آسیہ ہیں یہ مریم ہیں یہ امِ کلسوم ہیں بہرہ اس طرح سے تمام ہوا اور فاطمہِ زہرہ جب بطنِ مادر سے عالمِ ظہور میں آئی ہیں تو ان کا نور اتنا چنکا کہ شہرہ مکہ کا ذرہ ذرہ درو دیوار روشن ہو گیا تھا سلوات محمد والے بھول کر اس موقع پر دس ہوریں آئیں یہ مام فرماتے ہیں جو امام نے فرمایا وہ بیان کرتا ہوں دس ہوریں آئیں دس تو آپ تعبہ لے کر آپِ کعصفِ غُسر دیا گیا اور جو غُسر دیا گیا تو جنابِ مریم نے پوچھا کہا اے معصومہ کچھ کلام کرو تو سب سے پہلے جو جملہ شہزادی کے دہنِ عبدت پر آیا آوار دی اشہدو اللہ الہہ الاللہ وَأَشْهَدُنَا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ شہزادی فاطمہ زہرہ پیدا ہوتے یہ اعلانیں فرما رہی ہیں ان کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے میں جب تک لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آگے بے آدھو نور کا منہ ذکر کیا ہے تو نور کے بارے میں ان لوگوں نے بھی لکھا کہ جب حضرتِ آدم علیہ السلام کے جسدِ خاکی میں روح ڈالی گئی آدم کی آنکھ کھلی کچھ جگمگاتِ انوار دیکھے آدم کی آنکھ کھل گئی کپروردگار یہ مجھ سے پہلے کون لوگ جگمگا رہے ہیں آوازِ قدرت آئی جبریل پڑھو آدم کا ہاتھ پکڑ لو جنت کی سیر کرا دو جبریل پڑھے آدم کا ہاتھ پکڑا جنت کی سیر ہو رہی ہے چلتے چلتے دیکھا ایک عظیم الشان حجرہ سامنے آیا ایسا حجرہ جو یاکوتِ سر کا بنا ہوا آدم گھبرائے پھر اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا اس یاکوت کے بنے حجرے میں ایک تخت ہے جو یاکوت کا ہے اس تختِ یاکوتی پر ایک شہدادی جلوہ پروغ ہیں جن کے سر پہ تاج جنگ مگا رہا ہے جن کے کانوں میں لالی آمدار کے گوشوارے چمک رہے ہیں ایک شان ہے عجیب شان ہے آدم گھبرائے جبریل یہ کون کہ جب گھر دیکھ لیا گھر والوں کو دیکھ لیا تو نگاہ اٹھا کے دیکھو جس کا گھر اس کا نام بھی لکھا ہوگا نگاہ اٹھی تو کیا دیکھا لکھا ہوا انا محمود وحاضہ محمد دوسرے در پر لکھا دیکھا انا العلا وحاضہ علی پیترے در پر لکھا دیکھا انا فاطر السماوات بلار وحاضہ فاطمہ چوتھے در پر لکھا دیکھا انا المحسن وحاضہ الحسن پانچیں در پر لکھا دیکھا انا قدیم الہشان وحاضہ الحسن جنت میں ایک بیت کا تواف ہو رہا ہے تواف ہونے کی شان کیا ہے تواف کرنے کیا شان ہے بیت کا تواف ہو رہا تھا اہلِ بیت کا نام زبان پر جاری تھا آوازِ مدرس آئی اے آدم ان ناموں کو یاد رکھو آکے چلے کے کام آئیں گے تو یہاں شہدادی کی شان یہ ہے شہدادی کی عظمت یہ ہے میں تو کہا کرتا ہوں جملہ عرض کیا کرتا ہوں شہدادی کے فضائل کوئی کمہ حقو بیان نہیں کر سکتا تو شہدادی کی چادر کی عظمت کوئی نہیں بتا سکتا شہدادی کی چادر کی عظمت کیا ہے ان کی چادر کا بقار کیا ہے میں شارے شارے میں کہہ دوں ابھی جنابِ طالب صاحب حدیثِ قصہ پڑھ گئے تھے تو آپ نے کیا سنا یہ چادرِ فاطمہ کے شاہِ مانی مصرِ آدم نے طلب کیا شہدادی لائے انہوں نے اڑھا لیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعانِ حیدرِ کرار بڑے خوشی مناتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو فاطمہِ زہرہ کی چادر سایہ پیغن ہو جائے گی کیسے ہوگی سایہ پیغن ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب سر ڈھاگتی ہیں پاؤں کھل جاتا ہے پاؤں ڈھاگتی ہیں تو سر کھل جاتا ہے لیکن حدیثِ قیثہ نے کیا بتایا کہ مصرِ آزم بھی آگئے امامِ حسن بھی آگئے امام حسین بھی آگئے مولاِ کائنات آگئے خوشی محضی آگئی کیا شان ہے چادرِ فاطمہِ زہرہ کی مطلب یہ جتنا مجمع بہتا جارہا ہے چادر پھیلتی چلی جارہی ہے صلوالہ محمد وعالیہ فاطمہِ زہرہ کی چادر کی اغمار حضرتِ النوم علیہ السلام کی تبلیغی زندگی جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ شاڑے نو سو برس پتھر کھا کھا کے اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن جب کستی پر لوگ بیٹھے کستی جودی پہاڑ پر آکے ان کی تو ساری دنیا قائل ہے ہر تفسیر میں ہے ہر تحیخ میں ہے کہ جودی پہاڑ پر کستی نو سے کل اسی لوگ اترے تھے ان اسی میں آٹھوں گھری کے لوگ تھے گویا بہتر نے کلمہ پڑھا کستی نو سے جب جودی پہاڑ پر مجمع اترا ہے ان کی تعداد اسی تھی شاڑے نو سو برس پتھر کھاکا کے جناب نو نے اسلام تبلیغ کی اس کے نتیجے میں کل اسی مسلمان دکھائی دیتے ہیں یہ چادر فاطمہ زہرہ کی علمت ہے کہ وہ چادر فاطمہ ایک لمحے میں اسی یہودیوں کو مسلمان بنا دیا سلوات محمد وعالمان بس اختزار سے ایک بات ارزے کر دوں اللہ ملسی علی الرحمن بحر الانوار میں تحریف فرماتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ جناب ام امن شہدادی سے ملنے کے لئے آئیں لیکن کیا دیکھا شہدادی گہرین نیز سو رہی ہیں اور پہلو میں جھولا جھول رہا ہے چکی چل رہی ہے سرانے تصویر کے دانے گر رہے ہیں یہ سما دیکھا حیران و پریشان ہو کر ملسل آدم کی بارگاہ میں آئیں جناب ام امن ام امن کا یا رسول اللہ عجیب سما میں نے دیکھا ہے شہدادی تو سو رہی ہے لیکن چکی چل رہی ہے کوئی چکی چلانے والا دکھائی نہیں دیتا شہدادی سو رہی ہے جھولا جھول رہا ہے جھولا جھولانے والا کوئی دکھائی نہیں دے گا تصویر کے دانے گر رہے ہیں تصویر کون گر رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کوئی دکھائی نہیں دیتا تو ملسل آدم نے آبار دی ام امن سنو میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے گھر میں کی شدت ہے اللہ نے میری بیٹی فاطمہ پر نیت تاریخ کر دیا ہے اور جب نیت تاریخ کر دیا اللہ نے نیت تاریخ کر دیا ہے تو انتظام بھی کیا جبریل جاؤ چکی چلاؤ مکائل جاؤ جا کے جھولا جھولاؤ اس راپل جاؤ جا کے تصویر پڑھو تاکہ یہ نام آمان فاطمہ کے لکھا جائے اس لئے میری بیٹی فاطمہ کبھی ذکرِ الٰہی سے غافل ہوئی ہی نہیں کام کرتی جا رہی ہیں تصویر الٰہی زبان پر ہے سلوات محمد وعلی محمد پر آخری بات میں ہر سال کہا کرتا ہوں لیکن نئے انداز سے اردے کر دوں گا شہدادی قضمت کیا ہے ان کا بقار کیا ہے مثلا شارے انبیاء سب بسب بیٹھے ہوں شارے موسلین سب جمعے بیٹھے ہوں شارے فرشتے سب بیٹھے ہوئے ہیں مجمعہ شالحین کا اور موسلین کا انبیاء کا شارہ مجمعہ بیٹھا ہوا آدم سے لے کر عیشہ تک شارے انبیاء سب بسب شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے ہیں شارے فرشتے سب بسب بیٹھے ہوئے ہیں آسمان والے سب سب بسب بیٹھے ہوئے ہیں اگر اتنے میں تائیدارِ انبیاء آ جائیں کیا آدم کھڑے رہیں گے بیٹھے رہیں گے کیا وہ بیٹھے رہیں گے شارہ مجمع انبیاء کا مرسلین کا فرشتوں کا شتیمین کا شالحین کا تعظیم کے لئے کھڑا ہو جائے گا زمانہ پہچان شان فاطمہ شارہ مرسلین شارہ انبیاء شارہ فرشتے جس کی مل کے تعظیم کہیں وہ ہیں تائیدارِ انبیاء اور تائیدارِ انبیاء جس کی تعظیم کریں وہ ہیں فاطمہ زہرہ و آخر و دعوانہ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ وِسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا سَلُّوا عَلَى النَّبِ سَلُّوا عَلَى النَّبِ